دوستو میں بینے کمار سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آستا کمپیٹر فانڈیشن میں فرنس آج ہم آپ کو بتائیں گے ایمیٹ ڈوس میں آپ فولڈر کو کیسے ہائٹ کر سکتے ہیں ڈوس کے دورہ اس سے یہ بینیفیٹ رہتا ہے کہ آپ اپنا کوئی امپورٹنٹ فائل ہو یا کوئی فولڈر جس میں آپ کوئی امپورٹنٹ فائلیں رکھیں ہوئے ہیں جس کو آپ کسی اور بیقت یا پرسن کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں آپ ہائٹ کر سکتے ہیں اور فیوچر میں جب جرورت ہو اس کو آپ لا کر کے اس میں کام کریے اس کے بعد پھر اس کو ہائٹ کر دیجئے تو ہم ڈوس سے کیسے فولڈر کو ہائٹ کریں گے تو سمپلی ہائٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو ایمیٹ ڈوس اوپن کرنا ہوگا اور ایمیٹ ڈوس اوپن کرنے کے لئے آپ کو کی بورڈ سے وینڈو کے ساتھ آر کی پریس کرنا ہے جیسے آر کی پریس کریں گے اور آپ کو سمپلی یہاں لگ دینا ہے سی ایم ڈی اور انٹر کر دیجئے جیسے انٹر کریں گے ڈوس آپ کا کچھ اس طرح اوپن ہو جائے گا اب اس کو مائک سمائج کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آلٹ اسپیس ایکس جیسے آلٹ اسپیس ایکس پریس کریں گے آپ کو ڈوس مائک سمائج ہو جائے گا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فولڈر آپ کیسے ہائٹ کریں گے تو چلی ہم اس ڈوس کو تھوڑا سا ڈرائی کر کے ایسے کر دیتے ہیں بیچ میں تھوڑا سینٹر میں اور اپنا ہم کھول لیتے ہیں مائک کمپیوٹر اور کھول دیتے ہیں آپ کے ڈی ڈرائیو دیکھیں مائک کمپیوٹر کے اندر ہم نے مائک کمپیوٹر اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر ڈی ڈرائیو بھی اوپن کر لیا ہے آپ دیکھئے فولڈر کو ہائٹ کیسے کریں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس ڈوس کو کلر کر لیتے ہیں پیج کو تاکہ تھوڑا کلیر دکھائی پڑے کہ اس میں ہم کیا ٹائپ کر رہے ہیں تو کلر کرنے کے لیے سمپلی آپ کو لکھنا ہے سی او ایل او آر اس کے بعد آپ کو یہ بار اس پید دینا ہے اور یہاں پر اے سی ڈی سی بی سی آپ کچھ بھی آپ لکھ دیجئے آپ کا بائی گراؤنڈ کلر ہو جائے گا لائٹ بائی گراؤنڈ کلر ہو جائے گا تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ڈی شی اور انٹر کر دیتے ہیں دیکھئے کلر ہو گیا ہے اور اگر آپ کوئی دوسرا کلر چاہتے ہیں تو یہاں پر لکھ دیجئے سی او ایل او آر کلر اسپیس یہاں پر ہم کر دیتے ہیں بی سی کچھ اس طرح کلر ہو گیا سمپلی ہم یہ کلر رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ دوس سے فائل کو کیسے فولڈر کو ہائٹ کریں گے بس فرنٹس یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا فولڈر کس ڈرائیو میں بنا ہوا ہے ڈی ڈرائیو میں ہے یا ای ڈرائیو میں ہے جس ڈرائیو میں فولڈر ہو وہ ڈرائیو سب سے پہلے آپ کو چینج کرنا ہوگا اپنے ڈوس میں اس کے بعد ہی فولڈر ہائٹ ہوگا کیونکہ آپ کا دیکھیں جو فولڈر ہے وہ ہے ڈی ڈرائیو میں اور پریجنٹ ٹائم میں ہم ڈوس میں جو کام کر رہے ہیں وہ سی ڈرائیو میں کام کر رہے ہیں تو فولڈر ہائٹ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پہلے تو آپ کو اس ڈرائیو میں جانا پڑے گا جس ڈرائیو کا آپ فولڈر ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فولڈر ہائٹ کرنا ہے دی ڈرائیو کا تو ہم کو دی ڈرائیو یہاں چینج کرنا ہوگا چینج کرنے کے لئے سمپلی آپ کو کیا لکھنا دی لکھئے اس کے بعد ڈبل ڈاٹ لگائیے کی بورڈ سے اور انٹر کر دیجئے دیکھیں آپ کے ڈرائیو چینج ہو گئی ابھی تک ہم سی ڈرائیو میں کام کر رہے تھے اب ہم پہنچ گئے ہیں ڈی ڈرائیو میں اب ہائٹ کرنے کے لئے لکھتے کیا ہیں تو ہائٹ کرنے کے لئے سمپلی آپ کو لکھنا ہے یہاں پر آئیٹریگ اس پیلنگ آپ کیا لکھیں گے اے ڈبل ڈی آر آئی بی اس کے بعد آپ کو ایک بار اسپیت دینا ہے کیونکہ ڈوس میں اسپیس کا بہت بڑا مہت ہوتا ہے اس کا بہت بڑا مہت 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 بڑا مہ ہم ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈی ڈرائیو کا فوٹو نام کا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے اسپیلنگ جو فولڈر کی ہو آپ کو وہی اسپیلنگ سیم وہاں ٹائپ کرنا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہاں پر ہماری جو اسپیلنگ ہے فوٹو کی پی ایچ او ٹی ہو ہے تو ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں پی ایچ او ٹی او جیسے ہی انٹر کریں گے فوٹو نام کا فولڈر یہاں سو کر رہا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھ لیجئے آپ لوگ چار فولڈر ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں my video photo picture and vd نام کا ہے نیچے ایک فائل ہے تو ہم جیسے انٹر کریں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے ڈی ڈرائیو میں ہمارے انٹر ہم نے کیا ہے اور دیکھیں جیسے انٹر کیا یہاں سے دیکھیں فوٹو نام کا فولڈر گائب گائب ہو گیا پچھلے فولڈر میں کام کر رہے تھے اسی ہی فولڈر ہم کو لانا ہے تو ہم کیسے لانے گے تو اس کے لئے آپ کو کوشش نہیں کرنا ہے فرنڈز آپ simply آئی ٹریب آپ کو لکھنا ہی پڑے گا تو آئی ٹریب وہی ٹائپ کریے آئی ٹریب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جہاں جہاں آپ نے پلس لگایا ہے وہاں آپ کو مائنس کا شائن لگانا ہے تو مائنس پھر آر لگ دیجئے پھر اس کے بعد اسپیس دیجئے مائنس اے لگ دیجئے پھر اسپیس دیجئے پھر مائنس اے پھر اسپیس اس کے بعد آپ کو دینا ہے پھر اسپیس دینے کے بعد پھر آپ کو ایچ لکھنا ہے پھر اسپیس دینا ہے اور اس کے بعد simply آپ کو وہی فوٹو نام کا جو فولڈر تھا وہی سپیلنگ لکھ کے انٹر کر دینا ہے جیسے انٹر کریں گے دیکھیں ابھی ہمارے پاس تین فولڈر ہیں اور جیسے ہم نے انٹر کیا دیکھیں یہاں پہ پھوٹو نام کا فولڈر یہ آگیا پھر تو اس طرح آپ ڈاوز سے فولڈر کو منٹوں میں ہائٹ کر سکتے ہیں اور فیوچر میں جب جرورت ہو آپ اس کو لا کر کے اس میں کام کریے اس کے بعد پھر ہائٹ کر دیجئے تو اس سے یہ بینیفیٹ رہتا ہے کہ آپ کے فولڈر میں جو بھی امپورٹنٹ فائل ہیں کسی اور پرشن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نام سے فولڈر تھا اور اس فولڈر میں کیا کیا تھا تو فرنس یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریے اور کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اچھا لگا تو لائک جرور کریے گا نیشٹ اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے جائے ہیں گوڈ بائی